بول فیملی کا بڑا نقصتان بول نیوز کے سینئر آنکر پرسن پاکستان میں بیلاک صحافت کا نمائیہ نام ارشتر شریف کی کینیا کے شہر نیروبی میں شہادت انچار سالہ زندگی میں ارشتر شریف ہمیشہ سچ اور حق کے لیے ڈٹے رہے گورڈن کالج سے صحافت میں بیئے آئرلنڈ کی السٹر یونیورسٹی سے ایم میں میڈیا سائنسز کیا قومی اور بین الاقوامی نشریاتی داروں میں تحقیقاتی ریپورٹنگ کی عزتری معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے مسلح افراد نے بول نیوز کے سینئر آنکر پرسن ارشتر شریف کو دورانے سفر سر میں گولی مار کر شہید کر دیا نیروبی پولیس نے تصدیق کر دی پاکستانی سفارتانے کو واقع کی طرح کر دی گئی نیروبی پولیس کا اعلامیہ جاری بے مثال صحافی اور دوست ارشتر شریف کے قتل پر گہرا صدمہ ہوا دکھ کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں شاہ محمود قریشی کا ٹوئٹ شیخ قشید نے لکھا قوم کا بیٹا اور سچ کا سپاہی ارشتر شریف آج شہید ہو گیا بواد چوہبی نے کہا ظلم حد پار کر گیا بول نیوز کے سینئر آنکر ارشتر شریف کی شہادت پر وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس ٹوئٹ میں کہا ارشتر شریف کی ناگہانی موت کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا اللہ پاک جنت میں جگہ دے ارشتر شریف کی باڈی کہاں ہیں چیس جسٹس آجر من اللہ اصلاعباد ہائی کورٹ کا استفسار سیکری داخلہ اور سیکری خارجہ کنوٹس جاری نامزد افسر کو ارشتر شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایت کل رپورٹ طلب کر لی والدہ نے اپیل میں کہا تھا ان کے بیٹے کی لاش پاکستان لائی جائے واقع کی تحقیقات کی جائے یہ جو ارشتر شریف کی جو شہادت ہے یہ دل بیٹھ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے ارشتر شریف کی شہادت یقین نہیں آتا کہ ارشتر شریف ہم میں سے نہیں یہ اللہ کے کام ہے لیکن کچھ سوچیں کچھ خدا کا خوف کریں یہ اس سلسلے کو رکنا چاہیے بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ارشتر شریف کی شہادت پر غمزدہ سینئر صحافیوں کا نیروبی میں قتل کی فوری تحقیقات کا مطالبہ سمی ابراہیم امران ریاض خان سمیت بول فیملی کی شہادت کی مضمت جز خاکی وطن واپس لانے کے لئے اقتامات کی اپیر امران خان نا اہلی کیس میں جلد بازی کیا ہے تین دن میں مصدقہ کاپی نہ ملی تو معاملہ دیکھیں گے اسلام آباد ہائے کورٹ کے ریمارکس چیز جسٹس اثر من اللہ نے کہا تحریری فیصلہ آنے دیں جب فیصلہ ہی نہیں تو عدالت کس فیصلے کو موطل کریں امران خان کو تین روز میں ریجسٹر آر آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت نہ اہلی کا فیصلہ آج ہی موطل کرنے کی استعداد مسترد کسٹوریل ٹارچر جاری ہے جیلوں میں قیدیوں کی تزہی کی جاتی ہے اڈیالا جیل جیل کا محراستی مرکز زیادہ لگتی ہے گنجائش سے زیادہ قیدی ہونا از خود ایک ٹارچر اور انسانی حقوق کی خلاف پر دی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کے ریمارکس اڈیالا جیل میں شکایتی سیل قائم کرنے کا حقوق چیف جسٹس اثر من اللہ نے استفسار کیا آپ نے ریپورٹ کانفیڈنشل کیوں رکھی ہے ریپورٹ کو ہم پبلک کر رہے ہیں بے بس لوگوں کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا آئی جی جیل خانہ جات اور سپرٹنڈنڈ اڈیالا جیل کے خلاف کاروائی کا حقوق سندھ میں مریضوں کو رلتے ہوئے آٹھ روز ہو گئے طبی اور غیر طبی عملے کو کرونا الانس کا معاملہ حل نہ ہو سکا تمام سرکاری اسپتالوں میں احتجاج جاری اوپیڈیز پر تالے متعدد آپریشنز ملتوی جی ایچ اے کا مطالبات نام ماننے پر احتجاج وسی کرنے کا اعلان کہا کل سے فریس کلپ پر دھرنا دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے آٹھ دن کے اندر اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا الیکشن پر توجہ کرتے اور اس کے بعد ہم اس کو نمٹیں گے بول کا پروگرام نیشنل ڈیویٹ گیارہ بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا بندگلی میں تو نہیں پھنس گیا ہے کہ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی وہ بندگلی پہنچتے پہنچتے وزیراعظمی کو سیدھا پہنچ گئے 68 فیصد ساروین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر وان سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انظامات اتنے اچھے دریقے سے نہیں کیے گئے بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر